پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور جڑوہ شہر آولپنڈی کے باسی موبائل اور انٹرنیت سرویسز بند ہونے اور رستے بند ہونے کے جیسے عادی ہو چکے ہیں اور آج بھی میں جس مقام پر کھڑا ہوں وہ اسلام آباد میں واقعہ آئی ایٹ بریج ہے جہاں سے کچھ ہی فاصلے پر سیاسی اور مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے حامیوں نے دھرنا دے رکھا ہے یہ دھرنا حالیہ جو پیغمبر اسلام ہیں ان کے خاکش آیا ہونے پر جو ایک فرانسیسی جریدی نے کیا اس کے خلاف کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ فرانسیسی صدر کے حالیہ بیانات جو اسلام سے متعلق تھے ان کے خلاف بھی یہ دھرنا دیا جا رہا ہے دھرنے کے شرکہ کا مطالبہ ہے کہ پاکستان میں تائنات فرانس کے جو سفیر ہیں ان کو ملک بدر کیا جائے اور ان کی ملک بدری تک وہ یہ دھرنا جاری رکھیں گے گزشتہ روز تحریک لبیک پاکستان کے حامی راولپنڈی کے مقام لاکت باغ میں جمع ہوئے تھے جہاں سے انہوں نے ریالی کی صورت میں فیضاباد انٹرچینج آنا تھا جہاں وہ اس وقت موجود ہیں گزشتہ روز ہمیں یہ بھی رپورٹس اور اطلاعات ملی کہ کس طرح پولیس اور جو مظاہرین ہیں ان میں جھڑپے ہوئیں جس کے نتیجے میں متعدد لوگ زخمی بھی ہوئے جن میں پولیس اہلکار اور تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان شامل ہیں تحریک لبیک پاکستان کا دعویٰ ہے کہ پولیس نے ان پر آنسو گیس اور شیلنگ کی جس سے پچاس کے قریب ان کے کارکنان زخمی ہوئے ہیں جبکہ پولیس اس کی تردید کرتی ہے دوسری جانب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو مظاہرین ہیں انہوں نے مری روڈ پر واقع دکانوں میں توڑ پھوڑ کی اور اس کے علاوہ انہوں نے پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ بھی کیا اس حوالے سے اب تک خادم حسین رزوی کے جو دھرنا جہاں پر دیا جا رہا ہے ان کی موجودگی کی کوئی اطلاعات نہیں ہے لیکن جن ترجمان سے ہماری بات ہوئی تحریک لبیک پاکستان کے ان کا کہنا تھا کہ اگر خادم حسین رزوی نہیں بھی آتے تب بھی ان کی ہدایات ہمارے پاس ہیں کہ جب تک ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوتا ہم یہ دھرنا جاری رکھیں گے اس دھرنے کے باعث اسلامباد ہائیوے کو کھنہ پل کے مقام پر کنٹینرز لگا کے سیل کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ راولپنڈیا اور اسلامباد کے داخلی راستوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے جس کے باعث شہریوں کو دفاتر تک پہنچنے اور اپنے بچوں کو سکول پھیجنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے گزشتہ روز سے موبائل فون سروسز اور انٹرنیٹ سروسز کی بھی بندش دیکھنے کو مل رہی ہے آج صبح گو کے موبائل سروسز کو جزوی طور پر بحال کیا گیا مگر بہت سے علاقے شہر کے ایسے ہیں جہاں اب بھی موبائل سروسز بند ہیں یہ وہی فیضاباد کا مقام ہے جہاں دوہزار سترہ اور دوہزار اٹھارہ میں بھی تحریک لبیق پاکستان کے حامیوں نے یہاں دھرنا دیا تھا تو اسلامباد اور راولپنڈی کے جو شہری ہیں وہ منتظر ہیں کہ حکومت اس بار اس دھرنے سے کیسے نمٹے گی موسیقی